جیسے کہ گرمیوں کی آمد آمد ہے اور ہم سب بہنوں کا ایک کامل مسئلہ ہے کہ ہماری بیس ہی گرمیوں میں نے ڈپتی یا وہ ضرور سے زیادہ لگانے کی وجہ سے کیکی اور پیچی ہو جاتی ہے یا پھر وہ کہیں نہ کہیں سے جس جس جگہ پر آئل آپ کے سکن پر آتا ہے فیس پر وہاں سے وہ ہٹ جاتی ہے تو اس سب کا جو ریزن ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے فاؤنڈیشن اپلائے کرنے سے پہلے کیا کچھ اپلائے کرنا ہوتا ہے اور کتنی قوانٹی میں لگانے تو اس ویڈیو کے اندر میں سیون سٹپ کے تھو آپ کو پولر جیسی بیس بنانا سکھاؤں گی تو سب سے پہر آپ کو جو سٹپ نمبر ون ہے وہ ہے جو مسچرائزر گرمیاں ہیں سردیاں ہیں آپ کی سکن آئلی ہے یا ڈرائ ہے یا نورمل ہے آپ کو لازمی اپنے سکن کے اکارڈنگ سوٹیبل سا مسچرائزر لگانے ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر نیویا کا لگا ہے میری سکن ڈرائ ہے تو میں تھوڑا سا کریمی ٹیکچر والا جو مسچرائزر ہے وہ یوز کرتی ہوں اچھے ایک اور بات بھی اپنے ظاہر میں رکھتی ہے کہ ہر سٹپ کے بعد آپ نے دو سے تین سیکنڈ یا اٹلیس ٹین سیکنڈ آپ نے ویٹ کرنا ہے نیکس سٹپ اپلائے کرنے سے پہلے تاکہ وہ آپ کی سکن کے اندر اچھے سے ابزارب ہو جائے تو یہاں پر میں نے مسچرائزر کر لیا ہے پلائے اور چلتے ہیں اپنے سٹپ نمبر ٹو کی طرف تو سٹپ نمبر ٹو ہے سیرم یا ایزنشل آئل لازمی ہے وہ خواتین جو تھرٹی پلس ہیں یا ٹوئنٹی فائف پلس ہیں وہ لازمی اپنے روٹین کے اندر سیرم کو ایڈ کریں آپ کے جتنے بھی سکن کی ڈلنس ہے یا آپ کہہ سکتے ہو کوئی بھی سکن پرابلم ہے ڈی ہائیڈریشن ہے یا پھر کہیں پر داگ دبے ہیں چھائیں ہیں تو وہ لازمی اپنے روٹین میں سیرم کو ایڈ کریں میں یہاں پر افوڈیبل سا سی شل کا سیرم لے رہی ہوں میں نے دو ڈراپ لیاں اور اس کو اچھے سے اپنے سکن پر ایمن لی میں نے اپلائے کر دیا سٹپ نمبر ٹری بہت زیادہ انسنشل ہے بہت زیادہ ضروری ہے اور موسٹ لی ہم اس کو اگلور بھی کر دیتے ہیں اور وہ ہے جی پرائمر پرائمر بھی گرمیوں میں خاص طور پر آئیلی سکن والی جو گلز ہیں وہ اپلائے لازمی کیا کریں کیونکہ سردیوں میں ان کے اپن پورز ہو جاتے ہیں اور اپن پورز پر اگر آپ اوپر فاؤنڈیشن اپلائے کر دیتے ہو بغیر انہیں بلر کیے تو پھر فاؤنڈیشن تبھی آپ کی کیکی یا پھر پیچی بن جاتی ہے تو یہاں پر جسٹ آپ نے اس ایریا میں جہاں پر آپ کو اپن پورز ہیں یا وہ ایریا جیسے کہ ٹی زون ایریا ہوتا ہے وہ ایریا آئیلی ہوتا ہے فار ایڈ اور نوز والا نوز کے ایرد کے دوالا وہاں پر آپ نے لازمی لازمی اپلائے کر دینا ہے پرائمر کو سٹیپ نمبر ثری ہے جی ہمارے پاس کنسیلر اور کنسیلر میں نے یہاں پر لیا ہے میس روز کا افورڈبل رینج کے اندر ہے تو لازمی لیں جہاں پر بھی آپ کو ڈاک سرکل ہیں یا جہاں ایریا آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے جیسے کہ اپنے نوز والی ایریا پر لگانا ہے نوز کے ذرا سائٹس پر لگانا ہوتا ہے فور ہیڈ پر کہیں پر لگانا ہے یا کہیں پر بھی جہاں پر آپ کو داک دھبے ہیں ہلکی سی چھائیاں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جہاں پر چھائیاں ہیں وہاں پورا کا پورا آپ اپلائے کر دیں کیونکہ اگر آپ اس کو پورا اپلائے کریں گی تو آپ کے سکن پر یہ بہت زیادہ اوور ہو جائے گا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی یہ پیچی دیکھنے لگے گا تو جہاں جہاں پر داک دھبے ہیں وہاں پر آپ نے اپلائے کر لینا ہے کنسیلر اور لازمی ہیں کنسیلر آپ کی سکن ٹون کے ساتھ میچ کرتا وہ ہو نہ کہ بہت زیادہ لائٹ ہو اور اگر کہیں پر آپ کو فیس پر داک دھبے بہت زیادہ ہیں جیسے کہ چھائیاں ہیں یہ داک سرکر بہت زیادہ نمائیاں ہوتے ہیں تو اس کے لیے کنسیلر سے پہلے آپ کو لگانا پڑے گا کلر کریکٹر جیسے کہ میری اس ہاتھ پر ہلکے پل کے داک دھبے ہیں تو یہاں پر میں نے پہلے اپلائے کر دیا ہے کلر کریکٹر اور پھر اس کے بعد اچھے سے میں کور کرنے کے بعد اس کے بعد اس پر اپلائے کر دوں گی کنسیلر تو لازمی ہے کہ آپ نے پہلے لگانا ہوگا کلر کریکٹر اور جب اس سے اچھے تھی کسی کور کر لیں گی تو پھر اس کے بعد آپ کو اپلائے کرنا ہوگا کنسیلر کلر کریکٹر بھی آپ کو اپنی سکن پرابلم کے اکارڈنگ ہی سیلیکٹ کرنا پڑے گا جیسے کہ کچھ رڈ کلر کے ہوتے ہیں اورنج ہے گرین ہے اس کے علاوہ یلو بھی ملتا ہے میں نے یہاں پہ جو اورنج کلر کا لیا ہے وہ ڈارک سرکل کے لیے ہے تو آپ کو جس ٹائپ کا ایشو ہو آپ نے اسی کلر کا کلر کریکٹر سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کے بعد جباری آتی ہے اب فاؤنڈیشن کی تو فاؤنڈیشن یہاں پر میں نے لیا ہے جو ریواز شیوکے کا اور یہ فاؤنڈیشن آپ کو لائٹ ٹو میڈیم کوریش دیتا ہے یعنی کہ اگر میں نے دن میں میک اپ کرنا ہے تو دن میں مجھے لائٹ ٹو میڈیم کوریش چاہیے تو میں نے یوز کرنا ہوگا ریواز شیوکے کا یہ فاؤنڈیشن جو کہ میں نے لیا ہے اپنی سکن سے جسٹ ایک ٹون لائٹر اگر آپ نے اپنی سکن سے بہت زیادہ لائٹ اس کو لے لیا ہے تو بھی آپ کا جو سکن کا کلر ہے جو کمپلیکشن ہے وہ وائٹ ہونے کے بدلے وہ ایک گری سی لک دے گا ٹھیک ہے تو فاؤنڈیشن لگا کر آپ نے کرنا یہ ہے کہ یا تو آپ اپنی فنگر ٹپ سے اس کو بلینڈ کر لیں یا پھر آپ کو یوز کرنا پڑے گا بیوٹی بلینڈر جس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے وائٹر میں سوک کرنا ہے اور اس کے بعد پانی کو ریموف کر دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کا سائز بھی اچھا خاصا انکریز ہو جائے گا اور پھر اس کو اچھے طریقے سے یہ میں کر کے دکھا رہی ہوں کہ آپ نے بلکل بھی اس طرح سے اس کو رگڑنا نہیں ہوتا بلکہ آپ نے ہلکے سے اس کو ٹپ ٹپ کر کے اور یوز کرنا ہوتا ہے یا بلینڈ کرنا ہوتا ہے اپنی فاؤنڈیشن کو اسی طرح سے آپ نے کر لینا ہے جی اچھے طریقے سے تو یہاں پہ میں نے بلکل لائٹ سا لگا لیا ہے فاؤنڈیشن اور اچھے طریقے سے اس کو کر لیا ہے بلینڈ اور ابھی آپ ویڈیو میں آکے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دوروں ہاتھوں میں اچھا خاصا ڈیفرنس فاؤنڈیشن کو اچھے سے اپلائے کرنے کے بعد اب ہمارے پاس باری آتی ہے جو کمپیکٹ پاودر کی گرمیوں میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی لیئرز آپ نے فاؤنڈیشن کی اور جتنے بھی پروڈکٹ کی لگائی ہیں انہیں پیک کرنے کے لیے یا انہیں لاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لگائیں کمپیکٹ پاودر یہ بھی آپ نے اپنے سکن ٹرون کے اکارڈنگ اور سکن ٹائپ کے اکارڈنگ لے لینا ہے میں نے یہاں پہ ایک لیمرس فیس کا کمپیکٹ پاودر لیا ہے اس کو بھی دیکھیں جی میں اچھے سے پریس کرتے ہوئے اسی پوف کے ساتھ ہی اس کو بھی جو جو بھی میرا ایریا ہے خاص طور پر وہ ایریا جہاں پہ میرے آرل کا پرابلم بہت زیادہ رہتا ہے وہاں وہاں پہ میں اچھے سے لگا لوں گی کمپیکٹ پاودر ہے تو اب اچھے سے اپنی بیس بنا لینے کے بعد اب ہم اسے کر لیں گے لگ جس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے میک اپ سیٹنگ سپری اور یہاں پر بھی میں نے لیا ہے جی ریوات شیوکے کا اور اس کو لگانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے اپنے فیس پر ایک بار ذرا دور سے اس کو اچھے سے سپری کر دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے یہ تو چھوڑ دینا ہے یہ اس طرح سے بیوٹی بلینڈر سے اس کو پھر سے اپنے سکن میں لاک کر دینا ہے اسی ہی ہوگا کہ گرمیوں میں پسینہ آنے کے باوجود بھی آپ کے سکن پر سے جو بھی ہم نے بیس کے لیے ارس لگائی ہیں وہ نہیں ہٹیں گی تو یہاں پر اب اچھے سے کلیر لی یہاں پر ڈیفرنس دیکھ سکتے ہو بالکل لائٹ ٹو میڈیم کوریج ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تھینکیو